اچھا بھئی آپ لوگوں کو جمع کا طریقہ آ گیا اچھی طرح منفی کرنے کا طریقہ بھی آ گیا اور ضرب دینے کا سب کو آج ہم تقسیم کا طریقہ پڑھیں گے بھئی سب سے پہلے تقسیم کی علامت یاد رکھئے تقسیم کی یہ علامت ہے چھوٹی سی لکیر ہو اس کے اوپر بھی ایک نقطہ لگا ہو اور نیچے بھی ایک نقطہ لگا ہو بھئی یہ کس چیز کی علامت ہے تقسیم کی علامت ہے یہ علامت جہاں بھی دو عادتوں کے درمیان آ جائے تو معلوم ہو آپ سمجھ جائیں کہ ایک عادت کو دوسرے عادت سے تقسیم کرنا ہے بھئی صورت سمجھ میں آ گئی بھئی اور اس میں پھر یہ یاد رکھیں کہ عموماً جو ہے عام آج کل کی کتابوں کے اندر جو عادت بائیں طرف ہوتا ہے اس کے ذریعے تقسیم کیا جاتا ہے اور جو عادت اس نشان کے دائیں طرف ہو اس کو کیا کیا جاتا ہے تقسیم کیا جاتا ہے یعنی دائیں طرف والے عادت کو تقسیم کرنا ہے درمیان میں نشان ہو گئے یہ تقسیم کے علامت ہوگی دو عادت ہیں ان کے درمیان یہ تقسیم کے علامت ہے تو جو دائیں طرف والے عادت ہو اس کو کیا کیا جاتا ہے تقسیم کیا جاتا ہے کس سے تقسیم کیا جاتا ہے جو بائیں طرف والے عادت ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم چھوٹے عدد سے شروع کرتے ہیں مثلا ہمارے پاس یہ دو عدد ہیں ایک تین ہے بائیں طرف اور درمیان میں وہ تقسیم کی علامت ہے اور دوسری طرف چھے ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ چھے کو تقسیم کرنا ہے کیونکہ چھے کس طرف ہے دائیں طرف ہے اور کس کے ذریعے تقسیم کرنا ہے تین کے ذریعے تقسیم کرنا ہے کیونکہ تین بائیں طرف ہے اب تقسیم کس طرح کرتے ہیں دیکھئے جس کو تقسیم کرنا ہے کسے ہم نے یہاں تقسیم کرنا ہے سب سے پہلے اس کو لکھیں مثلا یہ میں نے چھے لکھا پھر اس کے اوپر ایک لکیر لگا لیں گے ذرا لمبی سے جو اس کے دائیں طرف بھی کچھ دور تک چلی جائے بائیں طرف بھی دور تک چلی جائے پھر اس لکیر کو یہ جو اس کا بائیں کنارہ ہے اس کو نیچے کی طرف تھوڑا موڑ کر لے آئیں گے تاکہ کچھ جگہ سی بن جائے اور اس کے تو اس لکیر کے نیچے کیا آ گیا چھے اور وہ جو بائیں طرف جگہ بن گئی اس طرف باہر کی طرف وہ آجت لکھ دیں گے جس سے تقسیم کرنا ہے تو مثلا یہاں ہم نے تین لکھ دیا کیونکہ ہم نے کس سے تقسیم کرنا ہے تین سے عادت تقسیم کرنا ہے چھے کو اور تقسیم کرنا ہے تین سے تو یہ جو باہر ہے جس سے تقسیم کرنا ہے اس کا پہاڑا پڑیں گے یہاں تک کہ وہ عادت آج ہے جس کو تقسیم کرنا ہے تو تین کا پہاڑا پڑیں گے تین اکم تین تین دنی چھے تو دیکھیں دو پر ہی ہم چھے تک پہنچ گئے تو تین کو کتنے سے زرب دیں کہ چھے آئے گا دو تو وہ جس سے زرب دینی ہے وہ اس لکیر کے اوپر اب لکھ دیں گے لکیر کے نیچے تو وہ عادت ہے جس کو تقسیم کر رہے ہیں اور اوپر جس سے زرب دی ہم نے تین کو تو وہ دو اوپر آ جائے گا اور تین کو جب دو سے زرب دی تو کیا آیا تھا چھے تو اس چھے یہ جو ہم نے نیچے لکھا ہوا تھا لکیر کے نیچے اس کے نیچے اب پھر وہ چھے لکھ لیں گے جو زرب دینے سے آیا گئی تین کو دو سے زرب دی تو چھے آیا اب اس کے دونوں کے نیچے لکیر کھینچیں گے دونوں کے نیچے اور اوپر والے عادت سے نیچے والے عادت کو منفی کریں گے اوپر بھی چھے نیچے بھی چھے تو چھے میں سے چھے کو نکالا کیا بچا پی فر کچھ بھی نہیں بچا تو یہ علامت نیچے کٹے کی ڈال دیں گے کہ تم معلوم ہوا پورا پورا تقسیم ہو گیا بھئی طریقہ سمجھ میں آ گیا بھئی جی تو یہ چھے تھا یہ پورا پورا تین سے تقسیم ہو گیا تو جواب یہ دو جواب آیا بھئی یہ حاصل قسمت کہلاتا ہے یہ جواب آ گیا بھئی اب دوسری مثال دیکھ لیں مثلا بھئی اب ہمارے پاس دو عدد ہیں ایک ہے تین درمیان میں یہ علامت ہے تقسیم والی اور دوسری طرف ہمارے پاس چوون ہے پانچ چار تو یہ دو عدد ہیں ہمارے پاس تو دائیں طرف ہے تین اور دائیں طرف ہے چوون اس سے آپ کو پتا چل گیا کس کو کس سے تقسیم کرنا ہے چوون کو تقسیم کرنا ہے تین سے بھئی اب اسی طرح چوون لکھیں چوون کے اوپر ایک لکیر کھینچیں اور پھر اس کے بائیں کے نارے کو نیچے کی طرح سرہ موڑ دیں الگ جگہ بن جائے اور اس کے باہر پھر وہ عدد لکھیں جس سے تقسیم کرنا ہے یہاں ہم نے تین لکھ لیا کیونکہ تین سے تقسیم کرنا ہے اب یاد رکھئے یہ نیچے ہمارے پاس کیا لکھا ہوا ہے جس کو تقسیم کرنا ہے چوون ہے تو چوون یہاں کبھی دو عدد ہوں گے چوون ہوں گے مثلا کبھی تین عدد ہوں گے کبھی چار ہوں گے کبھی پانچ ہوں گے تو یہ نہیں کہ اب آپ مسلسل تین کا پہاڑا پڑھتے چلے جائیں اور وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں وہ تو بڑا مشکل کام ہے تو صرف ایک عدد پہلے کو پکڑیں گے اور کونسا عدد جو بائیں طرف ہو گئی چوون پانچ اور چار ان میں سے بائیں طرف کیا ہے اس میں سے پانچ بائیں طرف ہے تو صرف پہلے اس تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اس عدد کے ذریعے جس سے ہم تقسیم کر رہے ہیں یعنی تین کے ذریعے تو تین کا پہاڑا پڑھیں یہاں تک کہ پانچ آ جائے بھئی تین اکم تین تین دونی چھے تو چھے تو پانچ سے اوپر چلے گئے ہم بھئی تو یا تو پانچ کے برابر آنا ہے یا اسے نیچے ہی رہنا ہے اوپر نہیں جانا بھئی تو آپ نیچے پہنچے کہاں تک ہے تین اکم تین بس تین دونی کریں تو وہ چھے اوپر چلا جاتا ہے تو لہٰذا ہم تین اکم تین تک ہی رہیں گے تو تین کو کتنے سے ضرب دی ایک سے تو کیا آیا تین تو ضرب دی تھی ایک سے تو وہ ایک اوپر لکیر کے اوپر لکھ لیں گے اور تین کو جب ایک سے ضرب دی کیا آیا تین آیا تو اس تین کو اب اس پانچ کے نیچے لکھ لیں گے تین بھئی پھر اسی طرح اس تین کے نیچے ایک لکیر لگائی تو پانچ کے نیچے ہے تین اب پانچ میں سے تین کو منفی کریں کتنا بچا دو نیچے بچ گیا بھئی دو دو نیچے بچ گیا اب فارس جو پانچ کے ساتھ دوسرا عادت کیا تھا چار اب اس چار کو بھی نیچے اتار لیں گے بھئی ایک ایک ہر قدم پر یعنی ایک ایک عادت کو نیچے اتارتے جائیں گے زیادہ عادت ہو سب کوئی کٹھا نہیں اتارنا بلکہ ایک ایک تو اوپر ایک چار عادت تھا اس کو بھی ہم نے نیچے اتار لیا بھئی نیچے دو بچ گیا تھا اس کے ساتھ چار لکھا کیا بن گیا یہ چوبیس تو اب چوبیس بن گیا اب تین کا پہاڑا پڑھیں یہاں تک کہ چوبیس آ جائے تین اکم تین تین دونی چھے تین تیہ نو تین چوکے دارہ تین پنجے پندرہ تین چھکے اٹھارہ تین سکے اکیس اور تین اٹھے چوبیس بھئی دیکھو تین کا پہاڑا آٹھ تک پڑھا تو چوبیس آ گیا تو لہذا اوپر وہ جو جواب کیا لکھا تھا ایک پہلے جس سے ضرب دی تھی اس ایک کے ساتھ اب آٹھ لکھ دیں گے اور تین کو آٹھ سے ضرب دی تھی کیا آیا تھا چوبیس تو نیچے وہ جو چوبیس لکھا تھا اس کے نیچے اب چوبیس لکھ دیں گے اکائی کے نیچے اکائی اور دہائی کے نیچے دہائی وئی پھر ان کے نیچے لکیر لگائیں گے اور منفی کریں گے لیکن یہاں چوبیس سے چوبیس نکالا تو نیچے کچھ بھی نہیں بچا نیچے وہ نشان لگا دیں گے اور تو یہ تین چوون کو تین سے تقسیم کیا پورا پورا قتم ہو گیا تقسیم ہو گیا اور حاصل قسمت کیا آیا لکیر کے اوپر اٹھارہ بھئی یہ ہے جواب بھئی طریقہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھئی یہ اٹھارہ جواب آیا بھئی اگلی مثال کریں مثلاً چھ ہے ایک طرف چھ سے ہم نے تقسیم کرنا ہے چوبون کو بھئی چھ سے کس کو تقسیم کرنا ہے چوبون کو تو اسی طرح چوبون لکھا چوبون کے اوپر لکیر لگائی بھائی طرف وہ خانہ بنایا اس خانے کے باہر چھ لکھا جسے ہم تقسیم کر رہے ہیں تو چھ باہر آ گیا چوبون لکیر کے اندر آ گیا آپ پہلا عادت صرف پکڑیں گے بھائی چوبون میں سے پانچ چار میں سے پہلا عادت بائیں طرف کیا ہے پانچ تو پانچ تو چھ سے چھوٹا ہے جب چھوٹا ہے تو آپ ساتھ والے عادت کو بھی ملائیں گے تو چوبون ہو گیا پورا ساتھ والے عادت بھی ملا دیا اب چھے کا پہاہ پڑھیں یہاں تک کہ چوبون تک ہم پہنچ جائیں یا اس سے نیکے رہیں اوپر نہیں جانا بھائی چھے کم چھے کتنے پر آئے گا چوبون نو چھے کو نو سے زرب دیں چھے نم چوبون نو سے زرب دیں تو چوبون آئے گا تو نو اس لکیر کے اوپر لکھ لیں گے اور نیچے چوبون کے نیچے چوبون لکھ لیں گے جو زرب دینے سے آیا اور نیچے منسی کرنا ہے اوپر والے چوبون سے نیچے والے چوبون کو تو نیچے کچھ بھی نہیں بچے گا تو دیکھئے پورا پورا تقسیم ہو گیا تو حاصل قسمت کیا آیا نو یہ حاصل قسمت ہے بھئی یہ جواب ہے طریقہ سمجھ میں آ گیا اگلی مثال لکھئے بھئی دیکھئے دو اور پھر اس کے بعد یہ تقسیم کے علامت ہے اور اس کے آگے چھے سو چودہ چھے ایک چار جی تو ہمارے پاس یہاں دو عادت ہیں ایک طرف دو ہے دوسری طرف چھے سو چودہ ہے اور درمیان میں تقسیم کے علامت ہے تو اس سے آپ کو فوراں پتا چل گیا کہ کس کو تقسیم کرنا ہے چھے سو چودہ کو کیونکہ وہ دائیں طرف ہے اور تقسیم کسے کرنا ہے دو سے کیونکہ وہ بائیں طرف ہے تو اب اسی طرح جس کو تقسیم کرنا ہے یعنی چھے سو چودہ اس کو لکھا چھے ایک چار اوپر اسی طرح لکیر لگائی بائیں کنارے پر خانہ بنا دیا اور اس خانے کے باہر کس سے تقسیم کرنا ہے دو سے وہ دو لکھ لیں گے بھئی دو اب لکیر کے نیچے کیا آیا چھے سو چودہ اس میں سے بائیں طرف پہلا عدد کیا ہے چھے ہے تو دو کا پہارہ پڑھیں یہاں تک کہ چھے آجائے دو اکم دو دو دنی چار اور دو تی ہے چھے تو دیکھئے تین سے ضرب دینے سے چھے آیا تو اوپر لکیر کے اوپر تین لکھ لیں گے چھے کے نیچے چھے لکھا اور چھے میں سے چھے نکالا نیچے کچھ بھی نہیں بچا تو اب اس کے ساتھ والے عدد میں سے ایک عدد اتاریں گے بھئی ایک عدد ایک ایک اتاریں گے بھئی ایک ایک عدد اتاریں گے ساتھ نیچے تو اب نیچے ہم نے صرف چھے کے ساتھ والا ایک عدد اتار لیا تو نیچے کیا آیا ایک اب دو سے تقسیم کرنا ہے ایک کو اور ایک کو ہے دو سے چھوٹا اب ہمیں دوسرا عادت بھی اتارنا پڑے گا لیکن ایک وقت میں ایک ہی عادت اتارنے کی اجازت ہوتی ہے دوسرا عادت اتارنے کی اجازت اگر دوسرا عادت بھی آپ کو اتارنا ہے تو پھر لکیر کے اوپر ایک صفر لگا دیں گے تو وہ جو تین تھا اس کے ساتھ ایک صفر لگا دیا اور دوسرے عادت چار کو بھی اتار لیا طریقہ سمجھ میں آ گیا تو یہ شروع میں جب آپ تقسیم کر رہے ہیں مثلا دو سے آپ نے پہلے کس کو تقسیم کیا چھے کو اگر چھے پورا تک چھے دو سے چھوٹا ہوتا تو پھر ساتھ والے عادت کو بھی ہم ملا دیتے وہاں پر دو تین جتنے بھی عادت ساتھ ملانے کی ضرورت پیش آئے وہ ملا لیں گے وہاں ملا لیں گے اور اوپر صفر بھی نہیں آئے گا لیکن اس کے بعد جون جون نیچے جائیں گے وہاں ایک وقت میں ایک ہی عادت کو اتارنے کی اجازت ہے دوسرا عادت اتاریں گے تو صفر بڑھانا پڑے گا تیسرا عادت بھی اتارنا پڑے تو پھر ایک اور صفر بڑھانا پڑے گا سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو یہاں پر بھی نیچے ایک اتارا تھا ہم نے پہلے ایک تو دو سے تقسیم نہیں ہو سکتا تو ہمیں دوسرا عادت چار بھی اتارنا پڑا تو اس کے لئے ہم نے اوپر ایک صفر تین کے ساتھ لگا دیا تین کے ساتھ دائیں طرف صفر آ گیا تو اب نیچے چودہ آ گیا اب دو کا پہاڑا پڑیے کہ چودہ آ جائے یا اس سے نیچے اس سے اوپر نہیں جانا دو ستے چودہ تو دو کو سات سے ضرب دینے سے چودہ آتا ہے تو اوپر وہ تین کے ساتھ صفر لکھا تھا اس کے ساتھ کیا لکھنے ہیں سات لکھنے ہیں بھئی تو نیچے یہ چودہ آ گیا اور یہ ختم ہوا پورا پورا تقسیم ہو گیا تو اوپر کیا آیا تین صفر ساتھ تین سو ساتھ یہ ہے جواب حاصل قسمت بھئی یہ ہے حاصل قسمت بھئی اگلی مثال دیکھیں یہ ہمارے پاس دو عادت ہیں پانچ ہے ایک عادت اور دوسری طرف ہے پندرہ سو نوے ایک پانچ نو سفر ایک پانچ نو سفر کو ہم نے تقسیم کرنا ہے پانچ سے تو پہلے جس کو تقسیم کرنا ہے وہ عادت لکھا ایک پانچ نو سفر اور اس کو اب ہم تقسیم کریں گے اس کے اوپر ہم نے لکیر لگائی بائیں طرف وہ خانہ بنایا اس کے باہر پانچ لکھا تو لکیر کے نیچے آگیا پندرہ سو نوے پانچ سے تقسیم کریں گے سب سے پہلے ایک عادت بائیں طرف والا پکڑیں نیچے جو ہیں بائیں طرف کون سا عادت ہے ایک ہے اور ایک تو پانچ سے تقسیم نہیں ہو سکتا تو ساتھ والے عادت کو بھی اس کے ساتھ ملا لیں کتنا ہوا پندرہ اب پانچ کا پہاڑا پڑھیں کہ پندرہ آجائے پانچ تیئے پندرہ تو اوپر تین لکھا پندرہ کے نیچے پندرہ لکھ دیا نیچے کچھ بھی نہیں بچا پندرہ میں سے پندرہ نکالا نیچے کچھ بھی نہیں بچا تو ساتھ والے عادت نو کو ہم نے اتار لیا نیچے جب وہ عادت نیچے آگیا اب اس نو کو پانچ سے تقسیم کرنا ہے پانچ ہی کم پانچ پانچ تنی دس تو دو سے ضرب دیں تو نو سے اوپر بات چلی جاتی ہے ہم نے اوپر نہیں جانا یا اس کے برابر رہنا یا اس سے کم رہنا ہے تو پانچ کو ایک سے ضرب دیں تو پانچ آتا ہے تو اوپر جو تین جواب آیا تھا اس کے ساتھ ایک لکھ لیں اور نو کے نیچے کیا لکھیں پانچ ہی کم پانچ آیا پانچ لکھ دیا نیچے کتنا بچا چار نیچے بچ گیا اب نو میں سے پانچ نکالے اب اوپر سے اگلا حدد اتارا وہ کیا ہے صفر یہ کیا بن گیا چالیس اب پانچ کے ذریعے اس کو چالیس کو تقسیم کریں پانچ ہٹھے چالیس پانچ کو آٹھ سے ضرب دیں تو چالیس آتا ہے تو آٹھ اوپر وہ تین ایک کے ساتھ آٹھ بھی لکھ لیں چالیس کے نیچے پانچ کو آٹھ سے ضرب دیں پورا چالیس آیا نیچے کچھ بھی نہیں بچا پورا تقسیم ہو گیا تو یہ تین سو اٹھارہ یہ جواب آ گیا یہ حاصل قسمت ہے بھئی طریقہ سمجھ میں آ گیا بھئی اگلی مثال بھئی دو عدد ہیں ہمارے پاس بائیں طرف ہے صرف نو اور دوسری طرف ہے دو نو تین سات چھے دو نو تین سات چھے یعنی انتیس ہزار تین سو چھے اٹھ اس کو ہم نے تقسیم کتنے سے کرنا ہے نو سے تقسیم کرنا ہے تو اسی طرح جس حادث کو تقسیم کرنا ہے یعنی انتیس ہزار تین سو چھے اٹھر کو لکھا جو اس کے اوپر لکیر لگائی بائیں طرف وہ خانہ بنایا اور اس کے اوپر جس سے تقسیم کرنا ہے یعنی نو وہ لکھ لیا اب انتیس ہزار تین سو چھے اٹھر ان میں بائیں طرف عادت کون سا ہے دو تو نو سے تقسیم کرنا ہے دو کو لیکن دو تو نو سے چھوٹا ہے سو سات والے عادت کو بھی ملا لیں گے انتیس ہو گیا اب نو کا پہاڑا پڑھئے کہ انتیس آجائے یا اس سے کم رہیں اوپر نہیں جانا نو تیس ستائیس ہے اور نو چوکے چھتیس چھتیس میں ہم اس سے اوپر چلے جاتے ہیں اوپر تو نہیں جانا کم ہی رکھنا ہے تو نو تیس ستائیس جو ہے یہاں اوپر اب تین لکھ لیں گے اور لکیر کے اوپر اور اس کے نیچے کیا لکھ لیں گے انتیس کے نیچے ستائیس جی انتیس میں سے ستائیس نکالے کتنے رہ گئے نیچے دو رہ گئے بھئی اب اوپر سے ایک عادت ہم نے اگلا عادت اتار لیا وہ کیا ہے تین اب نیچے تیس آگیا ہم نو کا پہارہ نو دنی اٹھارا نو تیہ ستائیس تو تین سے زرب دیں تو اس سے اوپر چلی جاتی ہے بات تو دو ہی سے زرب دیں گے نو دنی اٹھارا تو دو اوپر تین کے ساتھ لکھ لیں گے اور تیس کے نیچے کیا لکھ لیں گے اٹھارا تیس میں سے اٹھارا نکالا کتنے رہ گئے پانچ نیچے رہ گئے اب اگلا عادت ہم نے اوپر سے نیچے اتارا تین کے ساتھ اوپر کیا تھا ساتھ وہ ساتھ پانچ کے ساتھ آگیا یہ ستاون آگیا نیچے اب نو پنجے پینٹالیس نو چھکے چون اور نو ستے تریسٹھ تو تریسٹھ تو بات اوپر چلی گئی ستاون کے برابر یہی سے نیچے ہم لے رہنا ہے اور وہ کتنے میں آئے گا چھے کے چھے کے ساتھ نو کو چھے سے ضرب دیں اگر تو لہٰذا اوپر جو تین اور دو تھا اس کے ساتھ ساتھ چھے بھی لکھ لیں گے اور کتنا آیا نو چھکے چوون بھئی تو ستاون کی نیچے چوون نکھ دیا اور ستاون میں سے چوون کو نکالا کتنے رہ گئے تین رہ گئے بھئی اب اوپر سے اگلا عادت اتاریں گے وہ کیا ہے چھے تو چھے بھی تین کے ساتھ لکھ دیا یہ چھتیس ہو گیا اب نو کو کتنے سے ضرب دیں کہ چھتیس آ جائے چھے سے نو چوکے چھتیس تو چار اوپر جواب کے ساتھ لکھ دیں گے اور چھتیس کے نیچے چھتیس لکھا نیچے لکیر لگائی ختم ہو گیا کچھ بھی نہیں بچا تو یہ اوپر حاصل قسمت آ گیا تین دو چھے چار یعنی تین ہزان دو سو چون سٹھ بھئی یہ جواب آیا طریقہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھئی اگلی مثال اگلی مثال ہمارے پاس دو عدد ہیں ایک عدد ہے بائیں طرف چھے درمیان میں علامت ہے تقسیم کی اور دوسری طرف ہے دو ایک سفر سفر چھے دو ایک سفر سفر چھے یعنی ایکیس ہزار چھے اس کو ہم نے تقسیم کرنا ہے کسے کے ساتھ چھے کے ساتھ تو جسے تقسیم کرنا ہے پہلے وہ لکھیں دو ایک سفر سفر چھے اور اس کے اوپر لکیر لگائیں بائیں طرف وہ خانہ بنائیں اور تقسیم کسے کرنا ہے چھے سے وہ چھے باہر لکھ دیں اب پہلا عدد ایکیس ہزار چھے میں سے پہلا عدد ہے دو تو یہ دو تو چھے سے چھوٹا ہے لہٰذا ساتھ والا عدد بھی ملا دیں گے کیا بن گیا ایکیس بھئی ایکیس بن گیا اب چھے کا پہارہ پڑھیں کہ ایکیس کے برابر یا اس سے کم رہے ہیں چھے کم چھے چھے دونی بارہ چھے تھی ہے اٹھارہ اور چھے چوکے چوبیس چوبیس تو اس سے اوپر چلا جاتا ہے لہٰذا تین تک ہی رکھیں چھے تھی ہے اٹھارہ اوپر تین لکھا لکیر کے اور ایکیس کے نیچے اٹھارہ لکھ دیا جی ایکیس میں سے اٹھارہ نکالیں کتنے رہ گئے تین رہ گئے اب اوپر سے اگلا عادت اتار لیا اور وہ ہے صفر یہ کیا بن گیا تیس بھئی اب چھے کا پہارہ پڑھیں کہ تیس آ جائے یا اس سے کم رہے چھے پنجے تیس بھئی تو اوپر تین کے ساتھ پانچ لکھیں اور تیس کے نیچے تیس لکھیں یہ پورا پورا تقسیم ہو گیا نیچے کچھ بھی نہیں بچا اب اگلا عادت اوپر سے اتاریں گے بھئی اگلا عادت کیا تھا صفر ہم نے صفر نیچے اتار لیا لیکن صفر چھوٹا ہے چھے سے تو اب ہمیں اگلا عادت بھی اتارنا پڑے گا تو کیا کریں گے اوپر ایک صفر لگا دیں گے شابش اگلا عادت چھے اتارا اور اوپر پانچ کے ساتھ ایک صفر لگا دیا اور میں نے آپ کو بتایا تھا تو اب یہ نیچے آپ کے پاس ہے صفر چھے صفر چھے کا کیا مانا چھے چھے ہے کیونکہ بائیں طرف صفر ہوں تو ان کی کوئی اہمیت نہیں جی تو اب نیچے گویا کہ صرف چھے ہمارے پاس اور چھے کو چھے کا پہاڑا پڑھیں کہ چھے آ جائے بھئی چھے کم چھے چھے یعنی ایک سے ہی ضرب دینے سے چھے آئے گا تو اوپر ایک لکھا چھے کے نیچے چھے لکھا اور یہ پورا تقسیم ہو گیا یہ ہمارے پاس اوپر جواب آ گیا تین پانچ صفر ایک یعنی تین ہزار پانچ سو ایک ایک اور مثال آخری مثال کر لیں اچھا بھئی یہ ہمارے پاس دو عادت ہیں پہلے عادت جو بائیں طرف ہے وہ ہے تین اور دائیں طرف ہے ہمارے پاس ایک پانچ صفر صفر ایک تین آٹھ نو تین بھئی تو یہ عادت ہے ہمارے پاس جس میں نو ہند سے ہیں یہ کتنا بنے گا بھئی پندرہ سرور پندرہ سرور تیرہ ہزار آٹھ سو تیرانوے اس کو ہم نے تقسیم کرنا ہے کس ہے تین کے ساتھ بھئی دیکھیں اسی طرح پہلے یہ عادت لکھ لیجئے جس کو تقسیم کرنا ہے پندرہ کروڑ تیرہ ہزار آٹھ سو تیرانوے اس کے اوپر لکیر لگائی بائیں طرف خانہ بنایا تین لکھا جس سے ہم نے تقسیم کرنا ہے جی اب سب سے پندرہ کروڑ تیرہ ہزار آٹھ سو تیرانوے میں سے بائیں طرف پہلا عادت کیا ہے ایک ایک تو تین سے چھوٹا وہ پورا تقسیم نہیں ہو سکتا تو ساتھ والے عادت کو بھی ملا لیں گے تو کتنا بن گیا پندرہ اب تین کا پہاہ پڑھئے کہ پندرہ آ جائے تین پنجے پندرہ اوپر پانچ لکھا پندرہ کے نیچے پندرہ لکھ لیا نیچے کچھ بھی نہیں بچا اب اگلا عادت اوپر سے اتارا صفر صفر تو تین سے چھوٹا وہ تقسیم نہیں ہو سکتا تو اس سے اگلا عادت ہمیں اتارنا پڑے گا لیکن پھر کیا کریں گے ہاں تو اوپر بھی پھر ایک صفر لگائیں گے اگلا عادت کو نیچے اتارا وہ بھی صفر ہے اب بھی تقسیم نہیں ہو سکتا صفر ہی ہے نیچے تو اس سے اگلے عادت کو اتاریں گے اس سے کرنا پڑے گا اوپر ایک اور عادت اتارنا پڑے گا جب ایک اور عادت اتاریں گے تو پھر کیا کرنا پڑے گا اوپر ایک اور صفر لگائیں گے تو یہ اب ہمارے پاس نیچے آ گیا تیرہ بھئی کیا آیا تیرہ اب تین کا پہاڑا پڑھیں کہ تیرہ ہے اس سے کم رہے اوپر نہیں جانا تین چوکے بارہ تو تین پنجے پندرہ پانچ صفر کے ساتھ چار بھی آ گیا اور تیرہ کے نیچے کیا لکھ لیں گے بارہ تیرہ میں سے بارہ نکالے کیا رہ گیا ایک رہ گیا اگلے عادت کو سات اتاریں آٹھ ہے آٹھ کو سات لکھ دیا نیچے اب اٹھارہ آ گیا اب تین پہاڑا پڑھیں کہ اٹھارہ آ جائے تین اٹھارہ اوپر چھ لکھا اٹھارہ کے نیچے اٹھارہ لکھا نیچے کچھ بھی نہیں بچا اگلے عادت کو نیچے اتاریں گے اگلے عادت کیا ہے نو کو نیچے اتارا اب تین کا پہاڑا پڑھیں کہ یہ عادت اس کے برابر پہنچ جائیں یا ایک سے کم رہیں تین تیہ نو تو اوپر ہم تین لکھ لیں گے اور نو کے نیچے نو لکھا نیچے کچھ بھی نہیں بچا اگلے عادت اتارا اوپر سے تین ہے اب تین کا پہاڑا پڑھیں کہ تین آ جائے تین اکم تین تو اوپر ایک لکھا تین کے نیچے تین لکھا تو یہ پورا تقسیم ہو گیا ختم ہو گیا تو یہ ہمارے پاس اوپر جواب آ گیا حاصل قسمت پانچ سفر 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 چار چھ تین ایک یعنی کتنا ہے یہ پانچ کروڑ چار ہزار چھ سو اکتی یہ ہمارے پاس جواب آیا حاصل قسمت بھئی بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھئی اچھی طرح یہ وہ ساری مثالیں تھیں جو پورا پورا تقسیم ہو جاتی ہیں بھئی بعض اقت پورے تقسیم نہیں ہوتی نیچے کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے وہ آگے انشاءاللہ کریں گے وہ مثالیں بھی بھئی جس سے جس سے بھی تقسیم کرنا ہے اس کا پہاڑا پڑنا پڑے گا سمجھ میں آئے تو یہ تو میں نے آسان آسان مثالیں حل کروائیں جس سے تقسیم کر رہے تھے وہ کبھی تین تھا کبھی چھ تھا کبھی دو تھا کبھی پانچ تھا کبھی نو تھا تو کبھی تقسیم جس سے کر رہے ہیں وہ دو ہنسے ہوتے ہیں کبھی تین ہنسے ہوتے ہیں کبھی چار وہ بھی کافی ہنسے بن جاتے ہیں تو طریقہ پھر بھی وہی ہے وہاں آپ ضربیں دے دے کر دیکھتے جائیں کہ اگلے عادت کے برابر پہنچ جائے یا اس سے کم رہے اوپر موسیقی